اسلام علیکم ناظرین اعتدال نیوز آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس وقت ہم بات کریں گے یومِ ازادی کی چودہ آگست کے دن کہ کس طرح پاکستان بنا پاکستان کے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دو سینئر بزرگ ہیں جن کی اسلاف نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں پاکستان کے لیے تحریک چلائی پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا اس وقت وہ بھی چھوٹی عمر میں وہیں پر تھے اور انہوں نے بھی ہجرت کی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہجرت کے دوران کیا کیا مشکلات پیش آئیں کیا کیا قربانیاں دی گئیں اور ہندووں نے اور سکھوں نے کیا کیا مظالم دھائے تو اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان میں سلطان مجاہد صاحب ہیں جو ڈیرہ اسماعیل خان کے معروف اور ممتاز شاعر بھی ہیں اور انقلاع بھی شاعر ہیں اور انتہائی متحردک اور فار شخصیت تھے لیکن اب چونکہ بزرگی آگئی ہے تو تھوڑا سا بیمار بھی ہیں تو اس لیے بہت زیادہ کردار ادا تو نہیں کر سکتے تو آج ہم نے چاہا کہ ہم ان کے ساتھ بھی ایک بیٹھک کریں ان کے ساتھ ہی پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے معروف صحافی ہیں محمتاز کالم نگار ہیں شیخ بشیر احمد صاحب اور دونوں ہی شخصیات جو ہیں وہ تحریک پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں قیام پاکستان کے بعد جو حالات پیدا ہوئے انہیں دیکھنے والے این شاہدین ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کیسے بنا کیا کیا قربانیاں دی گئیں اور کس طریقے سے وہ پاکستان پہنچے اور پاکستان جب بن چکا تو اس کے جو مقاصد تھے وہ کہاں تک پورے ہوئے بہت بہت شکریہ سلطان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کو سلامت رکھے آپ کو صحیحت کامل آدھا فرمائے شیخ صاحب آپ کبھی بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان کے لیے جو تحریک چل رہی تھی آزادی کی اور جب ہیجرت ہوئی تو کس طرح قربانیاں دی گئیں اور پاکستان بنانے کے لیے کیا عجید و جوت کی گئیں یہ جناب علی سانیا اکسٹھ ہجری میں سانیا کربلا ہوا اور انیس سو سنتالیس میں پر ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی ایک ہسے کو ہندوستان یا انڈیا اور ایک ہسے کو پاکستان کہا گیا اور اب بھی کہا جا رہا ہے تو جسوں کے تاریخ اروج پہ تھی ہمارے عجید قریبی قریب گاؤں کے پندرہ بیس گاؤں کے ہمائیوں کے مقبرے میں کیمپ بندے ہوئے تھے ان کے اور ان کیمپوں میں کسی شخص کو آنے کی اجازت نہیں تھی کیوں کہ کئی ورغلہ آ کر واپس اپنے گاؤں میں نہ چلے جائیں وہ جو کیمپ نہ آ جاتا وہ بند ہو جاتا وہاں پر کیمپ میں نیرو گاندی اندرہ اس وقت چھوٹی بچی تھی میڈ دتا یہ آتے تھے اور یہ کیمپ کے مسلمانوں کو کہتے تھے کہ بھائیو یہ تمہارا اپنا ملک ہے اسے چھوڑ کے مر جانا یہ تمہارے اجداد کا ملک ہے یہ چند برسوں کی مشکلات ہیں بلکہ نیرو کے یہ الفات تھے تقسیم کے بعد جو وہاں رہ گئے انہوں نے کہا بھائی تم مر جاؤ جانب کی معوضہ تو میں نہیں دے سکتا ہے انڈیا کے حکومت لیکن مال کا معوضہ دیں گے کیونکہ مسلمان مسلمان ہند کو ایک جستجور تھی ایک ملک کی ضرورت تھی انہوں نے اسلام کے نام پر ہجرت کی انیس سو سنتالیس میں اسلام کے نام پر پیور اسلام کے لیے کہ پاکستان میں جانگے اسلام ہوگا تو بھائی یہ میرے والدین نے بھی بتایا میں نے بھی دیکھا دلی سے گاڑی چلتی تھی نظام الدین سے گاڑی چلتی تھی اس میں مسلمان بھرے ہوئے ہوتے تھے کیونکہ ڈریور ہندو ہوتے تھے مسلمانوں سے تو برطانیہ حکومت نے پولیس نے دوگروں نے اسلاح تک لاٹھی تک کوہاری تک چھین لیا اور ہندووں کو بندوقیں پسٹولیں تلواریں سکھوں کے پاس تلواریں تھی وہ گاڑی میں آ جاتے تھے سب کو قتل کرتے تھے ٹرین کی ٹرین کو مار کے ڈال دیتے دلی سے گاڑی چلی ٹرین چلی امرسر میں آ کے سکھ ہندو روک دیتے تھے اور وہ بڑھ جاتے تھے ٹرین میں سب کا قتل کرتے سب کا صفائیہ آخر میں خدا ونطالعہ خوش رکھے میں یہاں ضرور کہوں گا بلوچ ریجمنٹ بلوچ ریجمنٹ ہندوستان سے مسلمانوں کو نکال کے لائیں بلوچ ریجمنٹ وہ نکال کے لائیں وہ مسلمانوں کی یہاں بات دی کر آئے تو میرے بھائیوں جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے دیکھا ہم نے دیکھا ریل گاڑی جس اسٹیشن پر رکھتی تھی اوہ لاشوں کے امبار لگے ہوئے تھے کتے بلی کوئے یہ کھا رہے ہوتے تھے یہ پاکستان ایسے نہیں بن گیا کٹوری میں یا ہاتھ میں دے کے دے دیا یہ پاکستان یہ ثانیہ کربلا سے بھی زیادہ تھا ثانیہ کربلا میں عزت محبوظ تھی پاکستان جب بنا عزت محبوظ نہیں رہی ہندو سکھ ڈوگرا یہ تمام اکٹھے مل کے مسلمانوں کی بچیوں کو اٹھا کے لے گئے ستر بڑا سو گئے نہ باپ کو پتہ میری بیٹی کہاں گئی نہ ماں کو پتہ میری بیٹی کہاں گئی نہ والدین کو پتہ بیٹوں کا کسی کو پتہ نہیں یہاں آ کر آج بھی مہاجر کوئی کراچی میں ہیں کوئی لاہور میں ہیں آج بھی وہی بچارے اپنے محنت مذہوری کرتے تھے انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان بنا اس کا دار الحکومت کیا تھا کراچی تھا ایک جابر شک نے جو پاکستان کا صدر بنا صدر یوب اس نے وہاں سے اٹھا کر میشہ توڑ کر بالکل ختم کر کے اسلام آباد بنایا بھائی سمجھ گئے یہ پاکستان ایسے تنی یہ زرزاری کے باپ نے بنایا نہیں یہ بھٹو نے بنایا یہ فاروق لگاری نے بنایا یہ دار نے بنایا یہ نواز شریف نے بنایا نہیں جیسے کہ لوگ جانتے ہیں مودودی صاحب کی قربانی اس پاکستان میں انہوں نے اپنا وطن گاؤں زمین سب کچھ چھوڑ کے یہاں آئے لیاقت علی خان جو نواب آپ کرنال تھے جن کی نوابی پاکستان سے بھی بڑی تھی وہ آئے انہوں نے قربانی دی اس کے بعد اللہ آپ کا بلا کرز یا الحق صاحب آئے انہوں کی قربانی یہ وہ جو مشرف صاحب یہ ان کی قربانی یہ سلطان کے والدین کی قربانی ہجرت کرنے والا میں وہ شامل تھے ہے نا جی یہ ان کی قربانیوں کا ترابی صاحب کے خاندان نے دی آجز کے خاندان نے دی ان سب کی قربانیوں کا سمجھ پاکستان ملا یہ پاکستان ایسے ہی نہیں آگا میرے دوست پاکستان کی ہم قدر و قیمت کریں ہمیں پتا ہے کہ کیسے بنایا گیا کس طریقے سے بنایا گیا اب میں اس چیز کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں میں توڑے سا شامل کی طرف ہاتھوں بھی شامل صاحب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور پاکستان میں سب کو آزادی ہوگی ہر کوئی اپنی اپنی عبادت گامی جائے گا عبادت گئے گا اور کوئی مسلم غیر مسلم آپس میں امتیاز نہیں ہوگا تفریق اس طرح کی نہیں ہوگی کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو زیادتی ہو اور کسی کے ساتھ عدل و انصاف ہو سب برابر ہوں گے یہ قائد اعظم رحمت اللہ نے فرمایا تھا پاکستان بن گیا تو آپ نے کیا دیکھا ستر سال میں کہ پاکستان کے جو مقاصد تھے قیام پاکستان کے طریقے پاکستان کے جو نعرہ تھا وہ اس کی کوئی تقمیل ہوئی اس کو کوئی عملی جامع پہنایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے بارے میں مختلف آپ لوگ خیالات لوگ سنیں گے لیکن میرا جو خیال ہے وہ ہے دو قومی نظریہ یہ دو قومی نظریہ پر بنایا گیا ہے کیونکہ ہندو اور مسلم دو الاد الاد قومی تھی حالانکہ لوگوں نے علماء حضرات نے بھی اس کی نفی کی کہ نہیں ایک قوم ہے تو اس میں جو ہے چند ہمارے کابر جو ہیں وہ ڈٹ گئے کہ نہیں ہم نے تو پاکستان بنانا ہے اب پاکستان کیسے بنا میرا تعلق حیدرباد دکن سے تو اس میں ہم لوگ اس طرح حیدرباد دکن والے اتنے مجروع ہوئے اتنے وہ ہوئے کیونکہ سن اٹھالیس میں پاکستان سن تالیس میں پاکستان بنا اور سن انہانچاس میں حیدرباد دکن پر پولیس ایڈ ہوئی پولیس ایکشن ہوا کیونکہ ایک سال حیدرباد دکن آزاد رہا اب اس کا غصہ جو ہندووں اور سکھوں نے جو ہے نا صاحب حیدرباد دکن اور بچے بوڑے کسی کو نہیں بخشا انہوں نے نہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بخشا نہ بوڑوں کو بخشا نہ کسی کو بخشا اب اس کا نتیجہ یہ ہوا جو تباہی ہوگی گھر جلا دیئے گئے اب اس میں انانچاس میں یہ چیز ہوئی اس کے بعد میں جب کچھ تھوڑا سا امن ہوا تو ہم لوگ جو ہیں کوکرا پار کے راستے پاکستان پہنچے اب جہاں تک میرے بزرگوں کا تعلق ہے ہمارے وہاں دو گھر تھے ایک حیدرباد دکن میں جس کو بارکس کہا جاتا تھا وہاں زیادہ تر یمنی لوگ رہتے تھے میرا تعلق بھی یمن سے یمنی لوگ رہتے تھے ایک جو ہے چونکہ حیدرباد دکن کی جو والی تھے میر عثمان علی خان انہوں نے میرے دادا کو جو ہے نا دو سو ایکڑ زمین زلہ عثمان آباد میں دی تھی ایک گھر ہمارا وہاں تھا ایک گھر ہم دونوں طرف تباہ ہوئے ہیں دونوں طرف کے گھر جلا دیے گئے اور اتنا ظلم ہوا کہ تاریخ بھی اس پر روتی ہے اس کے بارے میں میں کچھ نظم کی جو ہے آپ یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کیسے بنا آزادی کی قیمت ہم لوگوں نے آزادی کی کیا کیمت چکائی زخم ہو جاتے ہیں تازہ جو کبھی دیکھتا ہوں خونچ کا باپ جو آزادی کے اسباق میں ہے نون حالان وطن غور سے دیکھو تو صحیح درس آزادی جو تاریخ کے اوراق میں ہے اپنی آزادی کی قیمت پہ ذرا غور کرو اے میرے ہم وطنوں غور کرو غور کرو کتنی بہنوں کی لٹیں اسمتیں آئے ہم وطنوں کتنی بہنوں کی لٹیں اسمتیں آئے ہم وطنوں کتنی ماہوں کے جگر گوشوں کی لاشیں تڑپی کتنے بچوں نے یتیمی کا لبادہ اڑا دیکھ کر صبر کے خیمہ پہ تناب یں ٹوٹی اپنی آزادی کی قیمت پہ ذرا غور کرو اے میرے ہم وطنوں غور کرو ہاں کرو یاد وہی لمحے جانسوس کے جب ہر طرف موت کے سائے تھے فقط خون ہی خون ہاں کرو یاد وہی لمحے جانسوس کے جب ہر طرف موت کے سائے تھے فقط خون ہی خون ظلم کی رات ڈھلی امن کا صورت چمکا ایک کسک ملا گرچ سکون اپنی آزادی کی قیمت پہ غور کرو اے میرے ہم وطنوں غور کرو جب بھی میں سوچ کی کرنوں سے لپٹ جاتا ہوں برچیاں بھالے میرے جسم سے ٹکراتے ہیں اور پھر جسم تڑپتا ہے سلیب شف پر اور پھر جسم تڑپتا ہے سلیب شف پر پھر اسی درد کی وادی میں سمٹ جاتا ہوں اپنی آزادی کی قیمت پہ غور کرو اے میرے ہم وطنوں غور کرو جنگ آزادی سے اس جنگ وطن تک دیکھو جنگ آزادی سے اس جنگ وطن تک دیکھو کتنے خونی نظارے ہیں تڑپتی لاشیں اور ہم جشن منانے کے لئے نکلے ہیں جس پہ روتا ہے یہاں چرخ کوہن بھی دیکھو اپنی آزادی قیمت پہ غور کرو اے میرے ہم وطن غور کرو اے وطن یاد جو آتی ہیں پرانی باتیں تیرے پرچم کو میں آنکھوں سے لگا لیتا ہوں بلکل اے وطن یاد جو آتی ہیں پرانی باتیں تیرے پرچم کو میں آنکھوں سے لگا لیتا ہوں جب بھی احساس کی گرمی سے پگلتا ہے بدن تیری تھنڈک کو میں سانسوں میں بسا لیتا ہوں اپنی آزادی کی قیمت پہ ذرا غور کرو اے میرے ہم وطن و غور کرو غور یاد کر لو وہی وعدہ جو کیا تھا رب سے یاد کر teu وہی وعدہ جو کیا تھا رب سے جس میں قرآن کے قانون کو اپنانا تھا جس میں قرآن کے قانون کو اپنانا تھا کہر کہار گنات تو نہ ہم وطن بس یہی کام میرا تھا تمہیں سمجھانا تھا اپنی آزادی کی قیمت پہ غور کرو اور ایک ٹھوٹی اس کا عنوان ہے آزادی کیسے حاصل کی جاتے ہیں دشت میں رکھ کر تو کوئی نہیں دیتا کسی غلام سے پوچھو کہ کیا ہے آزادی یقین و عظم و عمل کی زیاہ ہے آزادی لہو کے تیل سے جلتے ہیں یہ چراغ صدا خودی کا راز خدا کی عطا ہے آزادی لہو لہو تھا افق تب ہی آفتاب ابرا لہو لہو تھا افق تب ہی آفتاب ابرا کرن کرن کے جبی پر لکھا ہے آزادی جبین شب سے ہوئی سرخی سہر پیدا جبین شب سے ہوئی سرخی سہر پیدا دعائے نیم شبی میں ہوا اثر پیدا حکیم شرک کے عشقوں سے کھل اٹھے تھے گلاب ہوا ہے عظمت آدم کا آج گھر پیدا لہو لہو تھا افق تب ہی آفتاب ابرا کرن کرن کی جبی پر لکھا ہے آزادی یہ پر ذرا غور فرمائیں کہ یہ اجز و بھیک کے کشکول سے نہیں ملتی کے کشکول سے نہیں ملتی سوائے کشکول سے نہیں ملتی سوائے کشکول سے نہیں ملتی سوائے کشکول سے نہیں ملتی اور حصار خون ہے اس کی حفاظتوں کا حمی پھر خون دینا ہے حسارِ خون ہے اس کی حفاظتوں کا امیر وہ جنس ہے جو کبھی تول سے نہیں ملتی لہو لہو تاؤ فاک تب ہی آفتہ ابو برا کرن کرن کی جبی پر لکھا ہے آزاد وَلَا تَفَرَقُوا ہاں اتحاد لازم ہے وَلَا تَفَرَقُوا ہاں اتحاد لازم ہے اٹھے جیال و چمن کا مفاد لازم ہے بتا رہے ہیں یہ تاریخِ حریت کے ورق براہِ حفظِ گلستان جہاد لازم ہے لہو لہو تاؤ فاک تب ہی آفتہ ابو برا کرن کرن کی جبی پر لکھا ہے اگر وہ قطع آپ کو ابھی یاد ہو کہ ایک قوم نے پاکستان بنایا تھا اور ابھی پاکستان کو ایک قوم کی تلاش ہے آپ پر قطع ہے مقہوم مجھے یاد ہے اچھا شکس احباب میں آخر میں اپنے دربات کا اظہار جو ہے نا اس نظم سے شروع کرتا ہوں چودہ اگس انیس سو سنتالیس ہے سر جی استاد محترم چودہ اگس انیس سو سنتالیس ہے چودہ اگس دو ہزار بیس تک کے حوالے سے سنتالیس ہے آج تک ان کی نظر ان کی نظر جنہوں کے اباب و اجداد نے انیس سو سنتالیس نے جان کی مال کی عزت کی عبرو کی وطن کی اولادوں کی قربانی دے کر یہ ملک ہاں سے لکھیا کیونکہ وہ تو فوت ہوگے یہ ان کے اولاد ہے جی میں نے لکھا ہے جناب شیخ بشیر آج پور سینئر صاحبی وقالم نگار آج تیری آزادی کی ہے آج تیری آزادی کی ہے ترتویں سال گرہ آج تیری آزادی کی ہے ترتویں سال گرہ چاروں طرف جگمک جگمک کرتی ہے شہر پناہ چاروں طرف جگمک جگمک کرتی ہے چہر پناہ پھر بھی تیری روب جی ہے اور تقدیر ہے سیاہ پھر بھی تیری روب جی ہے اور تقدیر ہے سیاہ پھر بھی پاؤں میں زنزی رہیں اور ہاتھوں میں کشکول پھر بھی پاؤں میں زنزی رہیں اور ہاتھوں میں کشکول کل بھی تجھ کو کل بھی تجھ کو ظلم حکم تھا آزادی کے بول نہ بول استاد مہترم کل بھی تجھ کو حکم تھا آزادی کے بول نہ بول آج بھی تیرے سینے پہ ہے غیروں کی بندو اے بھو کی مخلوق اے بھو کی مخلوق اے راجہ شوکت اے راجہ شوکت ہزار نہیں لاکھ نہیں پورے بائیس کروڑ اے راجہ شوکت ہزار نہیں لاکھ نہیں پورے بائیس کروڑ اتنے انسانوں پر لیکن راجہ اقبال چند افرادوں کا زور بائیس کروڑ پہ چند افراد حکومت کر رہے ہیں خیاد تو سونا اگلیں خیاد تو سونا اگلیں پھر بھی ہے ناپیدن آج خیاد تو سونا اگلیں پھر بھی ہے ناپیدن آج آج تیرے دیش میں ہے تاج آج تیرے دیش میں ہے تاج سب کچھ اور تُو غیروں کا موت آج پاکستانہ سب چیز ہے سب چیز ہے لیکن غیروں کے مہتاج ہیں بھائی سلطان صاحب سب چیز ہوتے ہوئے پھر بھی ہم مہتاج ہیں تیرے دیس میں اے تاج سب کچھ اور تُو غیروں کا مہتاج گوداموں کے پیج برے ہیں بوجل ہیں صندوق واہ واہ اے بھوکی مخلوق اے بھوکی مخلوق آج خورم کٹی شیل یہ صحابی ہیں ہمارے آج خورم کٹی شیل گریفتہ دل تو کیوں ہے تو بھی جشن منا آج خورم کٹی شیل گریفتہ دل تو کیوں ہے تو بھی جشن منا آنسو گر نایاب ہے اے شیخ جی اپنے لہو سے دیے جلا پیٹ پہ پتھر باند کر پیٹ پہ پتھر باند کر مپش ننگا ناچنا چاہ آج تو ہسی خشی کا دن ہے اے ترابی آج یہ کیسا سوگ آج تو ہسی خشی کا دن ہے آج تو ہسی خشی کا دن ہے اے ترابی آج یہ کیسا سوگ تیری بہاریں دیکھنے آئیں سلطان صاحب تیری بہاریں دیکھنے آئیں اے کجیوم کوڑی شیل دوردور کے لوگ تیرے خزانے تیرے خزانے اے شیخ جی لوٹیں تیرے خزانے اے شیخ جی لوٹیں کون لوٹیں بھائی تیرے خزانے اے شیخ جی لوٹیں دیلانی ڈار زرداری اور لغاری پھارو اے بھو کی مخلوق تسلیم سارے سلطان شاہ جی جی ارشاہ ایک آخری قطع پیش کروں گا جو نے اتنی قربانیاں دی وہ لوگ پریشان آج بھی پریشان اسی پر ایک قطع ہے کہ کچھے کوٹھوں میں رہتے ہیں پاکستان کے بانی کچھے کوٹھوں میں رہتے ہیں پاکستان کے بانی بھوک ننگ فلاس ہے لوگوں ان کی خاص نشانی بھوک ننگ فلاس ہے لوگوں ان کی خاص نشانی جن کو پاکستان نے بنایا وہ بنگلوں میں رہتے ہیں جن کو پاکستان نے بنایا وہ بنگلوں میں رہتے ہیں ہی ملک بنانے والوں کی پردرد کہانی پھر سے ایک دفعہ اور ہو جائے کچھے کوٹھوں میں رہتے ہیں کچھے کوٹھوں میں رہتے ہیں پاکستان کے بانی بھوک ننگ فلاس ہے لوگوں ان کی خاص نشانی جن کو پاکستان نے بنایا وہ بنگلوں میں رہتے ہیں وہ بنگلوں میں رہتے ہیں ہی ملک بنانے والوں کی پردد کہانی ہے شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ناظرین آپ نے سلطان مجاہد صاحب کی گفتگو سنی اور شیخ بشیر صاحب کی گفتگو بھی سنی اور نظمی انداز میں انہوں نے پیام پاکستان تحلیق پاکستان اور پاکستان کے ستر سال کی کہانی آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ کس مقصد کے لئے پاکستان بنایا تھا اور وہ مقاصد آج تک پورے نہیں ہوئے ہمیں پاکستان بنانے کے لئے دوبارہ جس طرح شاہ شاہد صاحب نے اپنے ایک شیر میں کہا ہے کہ ایک تو لہو پاکستان کے قیام کے لئے بھایا گیا اور دیا گیا اتیہ کیا گیا اور ایک لہو ہمیں پاکستان کو پاکستان بنانے کے لئے بھی اتیہ کرنا پڑے گا اور ابھی تک کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ